موسیقی حسنابدال سے تھوڑا سا آگے کولیاں ایک گاؤں ہیں تو وہاں جانا ہے اور وہاں پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو یعنی وہاں کے علاقے کی جو ولیم ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں گے ثقافت دکھانے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ آپ سب کو میرا یہ ویلاغ پسند آئے گا اور کیونکہ میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ میرے کزن بھی آئے ہوئے لاہور سے اور ہم مل کے جا رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ مدسر شاہ صاحب کو کہ آپ آئیں میرے ساتھ اور چلیں ہم آپ کو اپنے علاقے کی شادی کا تھوڑا سا رونک دکھاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اور جو دیسی کھانے ہیں اور جو گاؤں کی شادی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں تو آج آپ میرے ساتھ رہے ہیں امید ہے کہ اشاء صاحب میرے ساتھ ہیں السلام علیکم اسلام علیکم اشاء صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے گا جیسا کہ آپ بتایا ہے میں نے ہم کولیا گاؤں میں آ چکے اور میرے پیچھے اس تیم ولی میں کا فنکشن شروع ہے اور اشائد بھئی اندر جا چکے اور بس ہم لوگ بھی جا رہے ہیں اور یہاں پر میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ اس علاقے کی جو مشہور ٹریڈیشن یعنی جو کھانے وغیرہ ہوتے ہیں کٹوہ بڑا مشہور ہے تو آج کٹوہ گوش بن رہا ہے تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کٹوہ گوش کیسے تیار ہو رہا ہے اور کس طرح کھائے جاتا ہے تو آئیں میرے ساتھ اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ پہلیاں پہنچ چکے ہیں اور ماشاء اسلام علیکم جناب کیا ہے سیچی ٹیجر اور کلتا برکشی ساوٹ جیپو سیچی ٹیجر بھئی ایک ماشاء اللہ کٹوہ گوش کیسے تیار ہو رہا ہے بھئی مال بھائی مال بھائی مال بھائی سو دس تیگو میں گوش کیار ہو رہا ہے اور صبح چھے بہتے کے لگے میں ماشاء اللہ بے جن کیار ہو چکی ہیں ویسے تو علاقہ یہ چھچ کی پچان ہے لیکن یہاں کولیاں یہ ہماری اس علاقے بڑا مشہور ہے کٹوہ اور اس کے ساتھ حلوہ حلوہ کو کٹوہ ہے خوئے کلوہ خوئے علا حلوہ ماشاء اللہ زبردست تو ابھی ہم کھائیں گے پھر زائطہ بھی بتاہیں گے ہمتے ہیں پیار کس طرح اندر اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ کس طرح گوش پانے ہاں اگلا دینے ہاں ٹھیک بعد اس تو بعد پیال پانے ہاں ٹماٹر پانے ہاں سکو مدرک بھروچ اچھا سزا آن جی اس تو بعد اور گوش اسی میں گلتا ہے سارا دنی ہاں گوش اس میں گلتا ہے اچھا زبردازی زبردست اس تو بعد پانے پانے ہاں پہنچے ٹھیک ٹھیک تو کتی دیر لگتی ہے ایک کٹوے میں چاہتے ترہا کانٹے کی کٹوے پہ لگنے اچھا سارا ترہا کانٹے اور کتنا یہ اس پہ گوش کتنا ہوتا ہے ایک کٹوے میں اٹھ نو کلو ناو کلو اٹھ نو کلو زبردست ماشاء اللہ ٹوٹل شاہ صاحب 110 دے کے تیار ہو رہی ماشاء اللہ اور صبح چھ بجے سے ماشاء اللہ لگے ہوئے ہیں یہ لوگ اور یہ علوہ اس کو کیا مکھٹی علوہ کہیں گے یا کیا کھوئے علا علوہ اور یہ یہاں کی ماشاء اللہ یہ تیار ہوا ہے جی دیکھیں بالکل یہ کٹوہ بننا پہ ایسا جی واہ جی واہ جی ماشاء پیشے چاہتے ہیں پاہ ایک ناظرین بڑا خاص قسم کا ماشاء اللہ کٹوہ ہوتا ہے یہ مٹی کی ہانڈیوں میں تیار کیا جاتا ہے اور یہ یعنی مٹی میں ہی بلکل اس کو ہی آنچ لگا کر بنایا جاتی ہے اور آپ کے سامنے یہ دیکھنے کافی زبردست قسم کا ہوتا ہے ہمارے شاہ صاحب بھی اسٹم کھڑے میں اور یہ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے یہ بھی مسالہ ڈالے جا رہے ہیں اور ان کی ایک ہی بلکل لیول ہوتا ہے ایک ہی طریقے سے بلکل ہوتا ہے کہ وہاں سے کٹوہ تیار ہو کے آتا ہے اور اس طرح ہیں ان کی روایت ہے یہ اس طرح ڈال لیتے ہیں مٹی کے بردروں میں اور پھر یہ ماشاء اللہ اس طرح زائقہ لے کے کاتے اور یہ ساتھ علوہ جو یہاں ہوتا ہے سلف ہوتا ہے ایک کوئی علاقہ یہ علوہ ہے آپ سبا آپسوہ ہوتا ہے چھ بجے سے ماشاء اور کتری ٹوٹل یہ کتنی ہے ایک سوڈا ایک سوڈا یہ طریقہ کارت ہے بس 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 لالت 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 منہ صاحب نے بچے منہ صاحب نے منہ صاحب نے مینہ صاحب نے صحب نرے یہاں کی صرفت اور روایت ہے یہ چوری بنا کر اس مسالوں مکس کر دکھاتی ہے ایک بانڈا ہاں نے صلاحات بھی آنے رہا ہاں روٹی رکھو ایک بانڈا ہاں نے پانڈا ہاں نے پانڈا ہاں نے پانڈا ہاں ابھی میں بھائر ہوں کہ میں ہی پسکتوں کو ہٹ کروں گا کھانا کھائے کرتا ہوں کوئی گال نہیں کوئی نہیں نال چگہ پھائیو کہ نال میں گفتہ پھوچھتا انشاءال صاحب کیسے ماشاءاللہ زبردست اور زبردست کوش گلا ہوئے ایک ایک لہر اس کی بلکل واضح اور کلاسیکل ذائقہ جائے شاہد شاہد صاحب کیسا ہے زبردست ذائقہ ماشاءاللہ اب میں بھی چیک کر دوں میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا میرے اچھے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں شاہد صاحب میرے ساتھ ہیں شاہد صاحب یہ کون سا علاقہ ہے کسی کولیاں کولیاں اور یہ روکوں سے ہروں کا پولا ایک کون سا چلیں بھی جی ہم شاہد بھائی کے گاؤں میں جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جار رہے ہیں مارڈل ٹاؤن بیگ بید راؤن مارڈل ٹاؤن کے سارا مارڈل ٹاؤن فیس تری کا چلیں جی بہت ساتھ ٹاؤن ہماری باپسی ہوگی ہے جیسا کہ آپ کو آج اپنے میرا بیلوگ دیکھا ہوگا ہم یہاں پر آئے تھے کولی اور گاؤں میں آئے تھے یہاں سے ہماری باپس جا رہے ہیں میں نے کہا جاتے جاتے آپ کو یہ خوبصورت نظارے کا منظر دکھا دیں اگر آپ لوگوں کا یہاں آنے کا اصفاق ہو تو اپنی فیملی کے ساتھ آئے اور باشا اللہ پانی ہے اور یہاں پر آپ کو پیکنک پوائنٹ دیئے تو ہماری بیلوگ دیکھتے ہیں وہاں پر آکے آکے نہا بھی سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا یہ بیلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوا ہے تو پلیز پلیز میری اس بیٹی کے بیلوگ کو اور چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن پر پریس کریں اور اپنا پیار سا زیادہ زیادہ دکھائیں ہمیں اور ہمیں زیادہ زیادہ کامیاب کریں بہت شکریہ دعاوں نے یاد ہکھیگا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ